آز میں آپ کو ایک ایسی خبر بتاتا ہوں جس خبر کو ست ثابت ہونے میں ہو سکتا ہے کہ آٹھ مہینے لگ جائے آٹھ مہینے بعد میں آپ کے سامنے آ کر کہوں کہ آز کی تاریخ 18 اگست 2023 کہ 18 اگست 2023 کو یہ خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہے ایسی خبر؟ ایک ایسی خبر جو خبر آپ نے کسی چینل پر نہیں دیکھی ہوگی ایک ایسی خبر جس خبر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ یقین نہ کریں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ادھار پر میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں خبر میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو رامے سور جو سبجی بیچنے والا گریب رامے سور راہل گاندھی سے ملا ہے اس کو راہل گاندھی لوک سوا کے اندر 2024 میں ٹکٹ دے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ نہیں ایسی کیسے لوک سوا کی ٹکٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہاں کوئی ویدھائی کا ٹکٹ نہ ملے یہاں کوئی پارسد کا ٹکٹ نہ ملے پارسد کے ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ جوتے چپل چلنے لگ جاتے ہیں لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایسے کونسے آدھار ہیں ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کے آدھار پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رامے سور کو راہل گاندھی لوک سوا کا ٹکٹ دے سکتے ہیں اور اگر یہ ہو گیا اگر راہل گاندھی نے یہ کر دیا تو ایک بہت بڑا گیم چینج بہت بڑا پربھاو ایفیکٹ وہ دوہجار چوبیس کے چناؤ پر پڑے گا کیا ہے ایسی چیزیں کیا ہے میرے بات کہنے کی پیچھے کے آدھار وہ آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں لیکن پہلے جرہا ہی ٹویٹ دیکھئے راہل نے آج ٹویٹ کیا اور راہل نے ٹویٹ کر کے کہا رامے سور جی اس بھارت کی آواز ہیں جس کی پیڑا مدے اور چنوٹیا آج مکھے دھارا کی بحث سے بہت دور ہیں اس بھارت کی آواز کو سننا سنگرسوں کا مقابلہ کرنا کرنے میں ساتھ نبھانا سب کی نیتک جمعہ داری ہے ان کی سچائی اور سادگی سے بھری باتچیت کا پورا ویڈیو یوٹیوب چینل کا لنک راہل گاندھی نے دیا ہے اور پورا ویڈیو جو ہے وہ راہل گاندھی نے یہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے راہل گاندھی یہاں پر ان کی پتنی کہتی ہے کہ میں آج ورت میرا ہے اور میں کھانا نہیں کھا پاؤں گی تو راہل گاندھی کہتے ہیں کہ فل کھا لوگی تو میں فل لے کر آتے ہیں وہ کھلاتے ہیں یہ ان کی بچی ان کے ساتھ میں رامے سور کی لڑکی جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ رامے سور کی لڑکی ہے جو راہل گاندھی کے ساتھ بیٹھی ہے راہل ان سے بھی بات کرتے کہ تمہاری روچی کس بارے میں تو پورا ویڈیو تو آپ جا کر کے راہل کے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا واقعی یہ سمباؤ ہے کہ یہ جو دو سخص آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ راہل گاندھی اور راہل گاندھی اور راہل سور کیا دوہجار چوبیس کے چناؤں میں لوگ سبا کا چناؤں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے سوال یہ ہے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلا ٹویٹ ایک ہے یہ ریتے سورما ریتے سورما ہے لائیو اندوستان کے ایڈیٹر ہے انہوں نے ٹویٹ کیا راہل کے اس ٹویٹ کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی سے لوگ سبا لڑا دیجے دکھا دیجئے کتنی سچی ہمدردی ہے دلی سے لوگ سبا لڑا دی جئے دکھا دی جئے ہمدردی کتنی سچی ہے یہ انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی کہ آپ جو ہے وہ رامیسور کو دلی سے لوگ سبا کا چناؤں لڑا دیجئے اور دکھا دیجئے آپ کے ہمدردی کتنی سچی ہے اس بات کو لے کر کے یہ ریتے سورما کو لے کر کے آنند پردھان آنند پردان کونے معلوم ہیں آنند پردان پروفیسر ہیں آئی آئی ایم سی کے اور بہت سارے پترکار جن کو آپ دیکھتے ہوں گے نامچین پترکار ان سب کے گروہ ہیں آنند پردان بہت سارے پترکاروں کو اپنے یہاں سے پڑھا کر کے جو ہے وہ نکالا ہے تو آنند پردان نے ٹویٹ کیا آنند پردان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کیا آئیڈیا ہے سر جی ایک سچی کہانی بتاتا ہوں سنیے جرہا گہرائی سے ایک سچی کہانی سناتا ہوں سنجے گاندی نے اسی کے دسک میں یعنی انیس سو اسی میں بستی سے نامعلوم کلپنات سونکر کو کانگریس کا ٹکٹ دے دیا تھا جو تب سبجی بیچتے تھے سنجے گاندی جب جیل میں تھے تو وہیں ان سے ملاقات سونکر سے ہوئی تھی بعد میں سنجے نے کافی کھوج کر کے سونکر کو ٹکٹ دیا اور وہ جیت گئے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اب دیکھئے سنجے گاندی انیس سو اسی کے اندر ایک گریب سبجی والے کو ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ بھی ڈھنڈوا کر کے ٹکٹ دیتے ہیں اور راہول گاندی بھی رامے سور کو ڈھنڈنے کے لیے جب رامے سور کی ویڈیو وائرل ہوتی روتے ہوئے کی تو رامے سور کو ڈھنڈنے کے لیے دوسرے دن راہول گاندی صبح صبح چار بجے ایسیا کی سب سے بڑی اناج منڈی اجادپور سبجی منڈی اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اس سبجی منڈی کے اندر رامے سور کو ڈھنڈتے ہیں اور اس کا جکر جو ہے وہ راہول گاندی کر رہے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تو کیا یہ وہی سنجے گاندی والا کونسپٹ جو ہے وہ راہول گاندی دہرانے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے میرا ایک ترک اور ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جب آنند پردھان نے یہ بات کہی سنجے گاندی کا ترک دیا ادھارن دیا اس کے بعد میں رتیس ورما جو ہے وہ یہ رتیس ورما جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سر دلی کونگریس کے کئی نیتاؤں سے مجبوط کینیڈیٹ ہو سکتے ہیں رامے سور جی اب آگے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لالو جی نے ایک سمیہ پر سٹیشن پر چائے بیچنے والے اتم یادو کو بچھوڑا اور سٹیشن کے باہر جوتے چپل کا کام کرنے والے رامنند رام کو بکھری سے ویدھائک بنوائے تھا اسی طرح کے پریوگ ہونے چاہیے اب یہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے پہلے تو جو ہے تنس کا سریت راہول گاندی پر اب جو کچھ ادھارن دینے لگے کہ ایک سمیہ پر لالو پرسد یادو نے بھی دو دو ایسے آدمی جن کی کوئی نام پہچان نہیں تھی ایک جو ہے وہ جوتے چپل کا کام کرنے والے رامنند اور دوسرے چائے بیچنے والے اتم یادو ان دونوں کو ویدھائک بنایا تھا اب جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں کچھ آپ کے لئے اور لے کر کے آیا ہوں یہ دیکھئے جرہا یہ دو تصویروں پر گور کریے پھر اس کے بعد میں اس خبر پر بعد میں بات کریں گے پہلے ان دو تصویروں پر بات کریں یہ دیکھئے راہل گاندی اور لالو پرسد یادو بالکل گلے مل رہے ہیں ایک کم کی تصویریں معلوم ہیں یہ تصویر اس دن کی ہے اس شام کی ہے جب راہل گاندی کی صدستہ بحال ہوئی تھی اور صدستہ بحال ہونے کے بعد راہل گاندی پہلی بار اگر جا کر کے کسی سے ملتے ہیں تو وہ لالو پرسد یادو تھے لالو پرسد یادو سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں راہل گاندی اور لالو پرسد یادو کے صدت سے گلے لگتے ہیں اور یہ مسکراتے ہوئے جو ہے وہ جو پھولوں کو گلدستہ دیا جا رہا ہے اور آپ اس میں آنکھوں میں مسکراتے ہوئے جو بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ لالو پرسد یادو آز کل جو ہے وہ راہل گاندی کو بھی کچھ ٹپس دے رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے راہل گاندی خود کہتے تھے کہ سرد یادو جو ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے حال میں ان کی کچھ سمجھ پہلے مرتی ہو گئی سرد یادو سے راہل گاندی سرجنک طور پر کہہ دیتے تھے کہ سرد یادو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے رازنیتک گروہ بھی کہہ دیتے تھے تو کیا آپ جو ہے سرد یادو کے بعد میں لالو پرسد یادو کچھ گر دے رہے ہیں راہل گاندی کو سوال یہ ہے اب جرہ یہ خبر آئیے اس خبر پر بات کریے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کبھی پتھر توڑنے والی بھگوٹی دیوی کو لالو نے بھیجا تھا سنسد کے اندر پتھر توڑنے والی بھگوٹی دیوی کو لالو نے سنسد کے اندر بھیجا تھا اب کپڑا دھونے والی کو مل سی کا ٹکٹ دے دیا یہ ہے بھگوٹی دیوی جن کو جو پتھر توڑنے کا کام کرتی تھی اور لالو پرسد یادو نے ان کو سنسد میں جو ہے وہ بھیج دیا تھا اور یہ ہے ایمیل سی بنائے بغیر چناؤ لڑے ہوئے یہ لالو پرسد یادو نے ابھی یہ حال کی ہیں یہ ابھی حال کے یہ پرانے ٹائم کی بات ہو گئی ان کو جو ہے وہ کپڑا دھوتی تھی اور ان کو ایمیل سی کا ٹکٹ دیا ان کے پاس میں آج کے ٹائم ان کے اندر موبائل تک نہیں تھا موبائل تک نہیں تھا اور جب رابڑی دیوی نے ان کو گھر بلایا تو یہ بولی کہ میں ڈر گئی کہ کسی نے کچھ جو ہے میری شکایت نہ کر دی ہو کہ وہ فلا فلا جو ہے وہ بولتی رہتی ہے ادھر ادھر تو کسی نے میری خلاف جو ہے وہ رابڑی دیوی کے کان نہیں بھر دی ہو لیکن رابڑی دیوی نے گھر بلایا گھر بلا کر کے لالو پرسد یادو نے کہا کہ تم ایمیل سی جو ہے بنوگی ایمیل سی کا ٹکٹ ان کو دے دیا تو کیا لالو پرسد یادو سے راحل گاندی سیکھ رہے ہیں اور سنجے گاندی کی طرح سے راحل گاندی بھی ایک گریب سبجی بیچنے والے کو ٹکٹ دے سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو کیول دلی کی سات سیٹ نہیں حالانکہ دلی کی سات سیٹوں میں سے ایک مارا ماری یہ بھی رہے گی کانگریس کو چار یا تین سیٹے ملیں گی گٹ بندن میں آخری میں جا کر کے چار سیٹے یا تین سیٹے اس سے زیادہ سیٹے نہیں ملیں گی یا پانچ دو کا بھی ہو سکتا ہے ویسے چار تین کا زیادہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ چار سیٹے کانگریس کو دی جائے تین سیٹے آمادی پارٹی کو دی جائے اب کیا ہوگا وہ تو الگ کی بات ہے لیکن ان چار سیٹوں میں سے پانچ سیٹوں میں سے تین سیٹوں میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ دینا رامیسور کو بہت بڑا چیلنج رہے گا لیکن میسیج کتنا بڑا جائے گا دیل سپر میں میسیج کتنا بڑا جائے گا لوگوں میں میسیج کتنا بڑا جائے گا اس بات کی جرح کلپ نہ کریے اور کیسے موڈی جواب دیں گے کہ چائے والا اس کی بغل میں سبجی والا راہل گاندی کھڑے کر دیں گے چائے والے کے سامنے راہل گاندی کا سبجی والا ہوگا اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو بھائی ٹکٹ دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کیا رامیسور میں وہ دمخم ہے کہ رامیسور چنوٹی بھی دے پائے سانسد بننے کا مطلب سمجھتے ہو سانسدی کا ٹکٹ ملنے کا مطلب سمجھتے ہو جا کر کے بھاشن دینے پڑتے ہیں لمبے چوڑ چوڑے منچ ہوتے ہیں ان پر بڑی بڑی باتیں کہنی پڑتی ہیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ جو سکس ہے رامیسور اس کے اندر گہرائی ہے کی نہیں ہے ان کی باتوں میں کچھ ایسا ہے کہ لوگ جس طرح سے چائے والے کو سنتے ہیں اور چائے والے کی بات پر یقین کر لیتے ہیں چائے بیچی کی نہیں بیچی اس کو لے کر ایک الگ بیواد ہے کہ اس ٹیسن کب تھا چائے کب بیچی گاڑی رکتی تھی کی نہیں رکتی تھی ریل گاڑی تو ایک الگ بیچی ہے وہ چھوڑ دیجے انچی جو کو لیکن کیا آج دیس میں اس چائے والے اس سبجی والے کو لوگ سنیں گے کچھ چیزیں ان کو دیکھئے یہ سبجی والا رامیسور جو ہے وہ آج جب راہل گاندی سے ملے ان کی ویڈیو جب یہ آج وائرل ہو رہی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ آج میری بھگوان سے لڑائی ختم ہو گئی میرا سارا دکھ ختم ہو گیا آپ راہل جی مل گئے مجھے سارا جہاں مل گیا اس نے کیا کہا پورا سنیے جرہا رامیسور نے جو ہے وہ راہل گاندی سے جب ملاقات کی اس ویڈیو کے اندر رامیسور کہتے ہیں کہ راہل جی آج میری بھگوان سے لڑائی ختم ہو گئی راہل کہتے کہ کیا لڑائی کرتے تھے تم بھگوان کے ساتھ میں یہ ان کے ویڈیو کے اندر جو ہیں دونوں کے آپس جو بات چیتے وہ میں آپ کو بتا راہل نے کہا کیا لڑائی کرتے تھے تم بھگوان کے ساتھ میں رامیسور نے کہا کہ میں بھگوان کے ساتھ میں روز لڑتا تھا کہ تم نے مجھے گریب پیدا کیوں کر دیا اور اگر گریب پیدا کر دیا تو میرے پیچھے جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی تو ہونا چاہیے تھا جو میرے کمر پہ میرے جو ہے وہ پیٹ پہ تھپکی لگا کر کے کہے کہ چل میں تیرے ساتھ ہوں اگر کوئی میری پیٹ پر تھپکی لگا دیتا تو میرا پیٹ اپنے آپ بھر جاتا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں رامیسور کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے جو ہے وہ میری پیٹ پر تھپکے لگانے والے مل گئے ہیں آپ مل گئے ہیں مجھے اب میری بھگوان سے لڑائی ختم ہو گئی ہے اب میں بھگوان سے نہیں لڑوں گا کتنی بڑی بات کہی ہے یہ یہ کوئی سہج بات نہیں ہے اور ایسی چیزیں محول لوٹ لیتی ہیں چناؤں میں منچ پر جب ایسی باتیں بولی جائیں تو محول لوٹ لیتی ہیں دوسری بات دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آج جو گریب ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ آباد ہوتا جا رہا ہے مطلب کی آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار میں جو ہے وہ سب ختم ہو رہا ہے میرے پاس چودہ سو چودہ پندرہ سو روپے تھے لیکن چودہ پندرہ سو روپے میں بھی سبجی والا ہونے کے ناتے بھی کچھ ایسا خرید نہیں پاتا ہوں آج کل کی میں اپنا ٹھیلہ بھر سکوں اور ٹھیلہ بھر کر کے میں جو ہے وہ اپنی کچھ پھیری لگا کر کے چار روپے سے کم آ لے ہوں میں آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں جو رامیسور جیسے لوگ ہیں وہ صبح صبح دو ہجار روپے تین ہجار روپے پانچ ہجار روپے ادھارے لیتے ہیں دھان سے سننا اس بات کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کی میں نے بہت گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے لوگوں سے سنا ہے لوگوں کو سمجھا ہے تب میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں دو ہجار روپے تین ہجار روپے پانچ ہجار روپے اتنے روپے صرف وہ لوگوں سے ادھارے لیتے ہیں اور منڈیوں میں اس طرح ہے کہ کئی سارے جو ہے ساؤکار ملتے ہیں جو صبح صبح پیسہ ادھارہ باٹتے ہیں کی چلیے تر کو کتنا چاہیے پانچ ہجار یہ لے پانچ ہجار تیر کو کتنا چاہیے دس ہجار یہ لے دس ہجار تیر کو کتنا چاہیے بیس ہجار یہ لے بیس ہجار تیر کو کتنا چاہیے پندرہ ہجار پندرہ ہجار لے اور شام کو ان پیسوں کو پانچ ہجار جس نے لیے ہے پانچ ہجار کے ساتھ میں اس کو پانچ سو روپے اور لگا کر کے شام تک بس جو ادھارہ ملا ہے وہ پانچ مہینے کے لیے نہیں ملا ہے جو ادھارہ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ ٹھیک ہے ادھارہ لو منڈی سے مال اٹھاؤ جا کر کے بیچو اور شام کو آ کر کے پانچ ہجار پلس پانچ سو کر کے واپس دے دینا دس ہجار والے کو دس ہجار پلس ہجار کر کے واپس دے دینا بیس ہجار والے کو بیس ہجار پلس دو ہجار کر کے واپس دے دینا یہ جو ہے گنیت ہے بہت سمپل سا اور یہ اسی گنیت میں بیچارے اُلجے رہتے ہیں اسی لیے کہہ رہا کہ میرے پاس ہجار پندرہ سو دو ہجار روپے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی میرا ٹھیلہ بھر نہیں پاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانچ ہجار روپے کسی سے پکڑے شام کو پانچ سو روپے اس کے واپس کرنے ہیں تو پانچ سو روپے تو وہ رہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے پانچ ہجار روپے میں اتنا سمان خرید لیا کہ اس کو جا کر کے چھے ہجار سات ہجار آٹھ ہجار روپے میں بیچ دیا چھے ہجار سات ہجار آٹھ ہجار میں بیچ دیا تو پانچ سو روپے اس کا نکالنے کے بعد ڈیڑھ ہجار بچ گیا ہجار بچ گیا دو ہجار روپے بچ گیا اور آدمی جو ہے وہ خوشی سے پھولتے ہوئے گھر جاتا تھا یہ میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کسی سے جا کر کے پوچھ لینا اگر آپ کو میرین باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہو اور جو مزدور بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیجئے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اب سنیے راہل کیا کہتے ہیں راہل کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ کا ویڈیو دیکھا تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے منڈی میں جا کر کے ملوں اور اس لیے راہل گانڈی ان سے ملنے کے لیے منڈی میں چلے گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ راہل گانڈی جو ہے وہ اگر یہ داؤ چل دیتے ہیں اگر ٹکٹ دے دیتے ہیں تو اس کے پیچھے گنید کیا ہے اب یہ فوٹو میں کیوں دکھا دیا آپ کہیں گے تو سٹوری بدل گئی یہ تو وہ کرن سانگوان ہے جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ کرن سانگوان نے کہہ دیا تھا کہ انپڑوں کو جو ہے ووٹ مد دینا اور آپ جو اس خبر کے اندر بتا رہے ہو کہ وہ سبجی بیچنے والے کو راہل گانڈی جو وہ ٹکٹ دینے والا ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہوگئی الگ الگ نہیں ہے ایک ہی ہے دیکھئے ایک رازنیتی یہ ہے کہ آپ ایک گریب سبجی والے کو اٹھا کر کے اپنے گھر بلاتے ہیں گاڑی بھیجتے ہیں گاڑی میں جو ہے وہ رامیسور آتے ہیں انوہا سفید کلر کی گاڑی جو ہے راہل گانڈی نے بھیجی تھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر بلا کر کے کھانا کھلا کر کے اس کے کندے پر ہاتھ در کر کے اس کو جو ہے وہ دلاسہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ میں اپنا پنجت آ رہے ہیں دوسری رازنیتی ایک یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ کسی انپڑ کو ووٹ مد دینا تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو یا خاص لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنی دکت ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد میں یہ عاروپ لگتے ہیں کہ یہ کرن سانگوان کو جو ہے وہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اب سامنے آیا ہے کہ یہ ہے گورو منجال اور یہ اس اکیڈمی کے مالک ہیں اور ان کی فوٹو موڈی کے ساتھ میں سیلفی میں ہے اب بتائیے جو موڈی کے ساتھ سیلفی کھیچواتے ہو اور ان کے وہاں پر کوئی ٹیچر کہہ دے کہ انپڑ کو ووٹ مد دینا تو کیا رازنیتی یہ ہے کہ آپ اگر ایک بات کو بھی سہن نہیں کر پائیں گے تو موجودہ دور کے اندر آپ کو ایک انتر دکھانا پڑے گا راحل گاندی کو ایک انتر پیدا کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ ہاں میں الگ ہوں اور میں الگ کیسے ہوں کہ ایک آدمی ایک رازنیتی ایسی ہے کہ وہ ایک بیان تک کو سہن نہیں کر پا رہی ہے ایک بیان دے دیا کوئی موڈی کا نام نہیں لیا کسی نتا کا نام نہیں لیا ایک بیان دے دیا کہ پڑے لکھے نتاؤں کو ووٹ دینا انپڑوں کو ووٹ مد دینا اس کے بعد میں ایک ٹیچر کو اس کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور دوسری رازنیتی یہ ہے کہ ایک گریب کو میں اس کے گلے کیول نہیں لگتا ہوں اس گریب کو میں سنسد میں اٹھا کر کے بٹھا سکتا ہوں تو دوسری رازنیتی کا فرق دکھانا پڑے گا اور جب ایک فرق دکھائیں گے تب ہی وہ آپ کو پتا چلے گا چلتے چلتے دو آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں پرنکا گاندی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بیہاوے مہنگائی اور گھٹی آمندنی نے رامیسور جی کی ترہے آج کروڑوں دیشواسیوں کے حوصلے توڑ دیئے ہیں ان کی آواز کو نئے سرکار کی نیتیوں میں جہیں مل رہی ہے اور نئے سنسد کی چرچہ میں اور نئے میڈیا چینل میں انتیم پائیدان پر کھڑی ان آوازوں کو سننا اور ان کا ساتھ دینا ہماری رازنیتی کا مول کرتا ہوئے ہے یہ پرنکا گاندی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے جہرام رمیس نے ٹویٹ کیا ہے جب بھارت جوڑو یاترہ شروع ہو رہی تھی تب سے ہم تب ہی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ من کی بات سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی دل کی بات کو سننے کے لیے ہے یاترہ کو آگے بڑھاتے ہوئے راہل گاندی جی نے رامیسور جی سے ملاقات کی ان کی باتوں سے صاف ہے کہ اپنے خون پسینے سے دیس کو سینچ رہا مزدور ورگ اس سرکار کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے گریب اپنی بات سنانے کے لیے کان اور سہارے کا کندہ چاہتا ہے بھارت جوڑو یاترہ کا اودے سے یہی تھا کہ ہم ٹوٹے وے بھروسوں کو واپس جوڑ پائیں اب سوال یہ ہے کہ آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اٹھارہ اگست دوہجار تیس کو یہ بات آٹھ مہینے بعد سچ ثابت ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے لیکن اگر راہل گاندی یہ کرنے میں کامیاب رہے اگر ان کو یہ کرنے بھی دیا بھی گیا تو یقینی طور پر دیس کی رازنیتی میں کہ آپ کو بہت الگ طرح کی تصویر دیکھنے کو ملے گی اور اس کا جو میسیج ہوگا جو کرنٹ ہوگا وہ بھی بہت دور تک ہوگا ایسا میرا ماننا ہے اب سوال یہ ہے یہ ہو پاتا ہے یا نہیں اور آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا واقعی راہل گاندی کو اتنی دریادلی دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے کہ ان کو آئیز موجودہ رازنیتی کے اندر انتر پیدا کر کے دکھانے کے لئے رامیسور کو ٹکٹ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے لوگ سوا کی ٹکٹ بہت بڑی ٹکٹ ہوتی ہے آسان نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے اور مجھے انتظار رہے گا کہ اس خبر کو اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی کب میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کی فلا دن کی جو میری خبر تھی وہ سچ ثابت ہو گئے آپ کیا سونستے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ بھی اپنی رائے دیں اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لئے اون لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہماری پیس کو لائک کیجئے اس ویڈیو فیس بک پیس کو فولو بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دنیواد